رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العالمین کی پاغذات سے امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور پچھلی ویڈیو جو میں نے فتاہ و عالمگیری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس ویڈیو کو سن کر ہو سکتا ہے کسی ایک دو چار افراد کو حق کی سمجھ آگئی ہو اور انہوں نے توبہ کر لی ہو اور اگر ابھی بھی حق کی سمجھ نہیں آئی ابھی بھی معلوم نہیں چلا کہ ہنفیوں کی دیوبندیوں کی کتابوں کے اندر کیا گنم موجود ہے تو آئیے ایک قدم اور آگے بڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دیوبندی ہنفیوں کی کتاب جو فتاہ و عالمگیری ہے اس کے اندر کیا کیا موجود ہے آئیے دیکھئے جلہ اول صفحہ نمبر دو تہ چوہتہ لکھتے ہیں اگر آدمی نے اپنی بھیری کو جگایا اگر آدمی نے اپنی بھیری کو رات میں جگایا جمع کے لیے ہم بستری کے لیے سیکس کے لیے اور اس کا ہاتھ اپنی جوان بیٹی پر پڑ گیا دیکھئے کیا بکواس لکھی ہی آگے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بکواسہ یہ گندگیاں ان کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں جب ہی تو ان دیوبندیوں ہنفیوں کے مدرسوں کے اندر اتنی گندگیاں ہوتی ہیں جب ہی تو ان کے مدارس کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی کیس سامنے آتا رہتا ہے کیوں ایسے مسائل جب طلبہ پڑھیں گے تو ان کی شہوت تو بھڑ گے گی جب شہوت بھڑ گے گی تو یقیناً ایسے مدارس کے اندر ایسے ہی گندے کام ہوں گے جو ان ہنفیوں کے مدارس میں عموماً کیسے سامنے آتے رہتے ہیں لکھتا ہے اگر بیوی نے اگر آدمی نے اپنی بیوی کو جگایا ہم بستری کے لیے اور اس کا ہاتھ اپنی بیوی کی جگہ اپنی بیٹی پر پڑ گیا اور اس نے اپنی بیٹی کے جسم یعنی سینے کے حصے کو دوانا شروع کر دیا مسلنا شروع کر دیا شہوت کے ساتھ اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے یعنی آدمی نے بیوی کے اوپر ہاتھ رکھنا کر لیکن بیوی کی جگہ جوان بیٹی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے سینے کو مسلنا شروع کر دیا اور گمان اس کو یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں تو پھر اس سے کیا ہوگا لکھتے ہیں کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اچھا پھر یہاں تک تو بات ہے اب آگے سنیے یہاں پر جوان بیٹی کے اوپر خالی ہاتھ رکھا ہے اس کے سینے کو مسئلہ ہے تو اس سے کیا ہوا اس سے جناب یہ ہوا کہ اس کی بیوی حرام ہو گئی نکاح ٹوٹ گیا اگلا مسئلہ سنیے اور میں کیا بتاؤں آپ کو اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور گندہ ہے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کتاب کے لکھنے والوں کو اس کتاب کے پڑھنے والوں کو میں کیا کروں میں تو آپ کو پڑھ کر سناوں گا تاکہ حق آپ کے پاس پہنچے آپ جا کر اپنے موریوں سے پوچھیں کہ اللہ کے بندوں یہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کیا پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے یہ کن چیزوں پر فتاوے دیے جا رہے ہیں کتنے مقدس رشتوں کو ان فرضی کہانیوں پر فتوہ بنانے کے لیے فتاوہ دینے کے لیے آپ نے یہاں پر منگرد کس سے لکھ دیئے شرم نہیں آئی حیاء نہیں آئی سنیے جل اول صفحہ 275 پچھلا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ دو سو چوہتر پر ہے جل اول ہے فتاوہ نمگیری کی اور یہ اگلا داخلہ جو اب میں بتا رہا ہوں جل اول صفحہ نمبر 275 یعنی اگلے ہی صفحہ پر موجود ہے کہ اگر کسی آدمی نے شہوت کے لیے سیکس کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بلایا بیوی نے آنے میں دیر کر دی اور اس شخص نے اپنی جوان بیٹی کے دونوں رانوں کے درمیان اپنا عضوے تناسل ڈال دیا اور اس کو اتنی ہی لذت آئی جتنی اپنی بیوی کے ساتھ آتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا اور اگر بیٹی کے جوان ہونے کی وجہ سے لذت زیادہ آگئی تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور اگر اتنی ہی لذت بیٹی کے ساتھ آئی کتنی بیوی کے ساتھ آتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا اوہ میں کہتا ہوں لانت ہے اسے مسلک کے اوپر افسوس ہے اسے مسلک کے اوپر اٹھا کر آگ میں ڈال دو یہ کتابیں جو تم کو اللہ کے قسم کے زبات کی گندگیوں کی تعلیم دے رہی ہے شرم سے ٹوب مرو چلو بھر پانی کے اندر کن کتابوں کے اندر کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں کیا گندگیاں لکھی ہوئی ہیں اللہ کریم تمہیں حق کی سمجھ عطا فرمائے اور میں ان دیوبندی علماء سے ان ہنفی علماء سے بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف سادی عوام کو ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے توبہ کرو ایسے مسلک سے اور مسلک حقہ اہلہ حدیث کی دعوت کو قبول کرو جو صرف اور صرف کتاب و سنت کے اوپر قائم ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین